ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا کبھی تمہارا نصیب غلط نہیں لکھ سکتا امید نہیں یقین رکھو آنے والا کل انشاءاللہ بہتر ہوگا اگر آپ کا خیال ہے کہ جو آپ سے لے لیا گیا ہے وہ بہتر تھا اس سے جو آپ کو عطا کیا گیا ہے تو آپ غلطی پر ہیں آپ کے مجودہ حالات جتنے بھی مشکل ہیں وہ ان حالات سے پھر بھی بہتر ہیں جن سے اس رب نے آپ کو نکالا ہے وہ رب آپ سے ستر ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کے لئے کچھ برا کرے اس کی محبت پر اندھا یقین رکھیں اللہ چھوٹی تکلیف دے کر انسان کو بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے اس کی حکمتیں انسان کی سمجھ سے بالاتر ہیں کبھی کبھی تحجد میں مانگے ہوئے شخص سے اس قدر تکلیف ملتی ہے کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اکتیار کرو جو اسے منانے میں ہر حد تک چلے جاتے ہیں جو وہ کسی کو سجدوں میں رونا سکھا دے تو پھر ان آنسوں کی لاج رکھتا ہے اور جو چیز تحجد میں بھی مانگنے سے نہ ملے تو سمجھ جاؤ وہ تمہارے لئے بہتر نہیں ہے جو وہ کسی بندے کو تحجد تک لاتا ہے تو اس پر ہر سفر آسان فرما دیتا ہے اور پھر وہ ہر کام جو ناممکن نظر آئے اس کے کن سے مکمل کر دیا جاتا ہے اگر اللہ نے وہ لے لیا ہے جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا جو نصیب میں نہیں اس کے لئے تو دعائیں ہیں اور جس کے لئے دعائیں ہیں وہ ہی تمہارا نصیب ہے جو تم سے دور کیا خدا نے وہ واپس بھی دے سکتا ہے انشاءاللہ بعض اوقات اللہ ہمیں اس لئے بھی دکھ میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ ہم دوسروں کا دکھ سمجھ سکے کبھی کبھی انسان بہت ٹوٹ جاتا ہے جس سے اسے لگتا ہے کہ اللہ نے اسے وہ چیز نہیں دی جو اس نے مانگی تھی مگر وہ وقتی ٹوٹنا کبھی اسے اللہ کے قریب کر دیتا ہے اور کبھی دور لیکن وہ رب انسان کو احساس دلاتا ہے کہ اے میرے بندے تیرے حق میں میرا فیصلہ تیری چاہتوں سے بہتر ہے اللہ چھوٹی تکلیف دے کر انسان کو بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے وہ تو بڑا غفور و رحیم ہے اس کی حکمتیں انسان کی سمجھ سے بالاتر ہیں وہ قادر ہے ہر چیز پر اس ہر چیز پر بھی جس کا ہونا تمہیں ناممکن لگ رہا ہے کیا پتہ کسی دن تمہارا ادھورہ قصہ مکمل کہانی میں تبدیل ہو جائے اور کیا پتہ تمہارا کلاج سے زیادہ خوبصورت ہو جائے اس لئے یقین رکھو کہ اللہ ادھورے قصے مکمل کرنے پر قادر ہے وعدہ یقین مان دل و دوستی کبھی نہ توڑے ان کے ٹوٹنے سے آواز تو نہیں آتی مگر تکلیف بہت محسوس ہوتی ہے جب تدبیر کرتے کرتے تھک جاؤ کاوشوں کے دریاں بہاتے چلے جاؤ ہر قسم کی تباہ ازمائی کر چکے ہو مگر حالات کو ٹھیک کرنے میں ناکام رہو تو مایوسی کا گہرہ لبادہ اوڑ لینے سے پہلے سوچو تم باختیار نہیں ہر معاملے میں تو قطن نہیں کوئی ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ کون سے حالات ہمارے لیے بہتر ہیں سو اس کی رضا میں جھک جاؤ حالات ٹھیک ہو جائیں گے حالات ٹھیک ہو کر تمہارے قدموں میں ہوں گے یہی تو حقیقت ہے کہ جو تم نہیں سمجھنا چاہتے یا سمجھ نہیں پاتے لیکن اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اللہ کے اکتیار میں ہے سب کچھ اور اللہ کے کن سے سارے قصے مکمل ہو جاتے ہیں میری بیشیب موسیقی